یہ جو میرے پیچھے آپ کو گھر نظر آ رہا ہے یہ بابر آزم کا آبائی گھر ہے انہی گلیوں میں وہ کھیلا کرتے تھے یہ ایک ٹپیکل سا محلہ ہے یہ دو منزلہ گھر تھا جب وہ چیمپین ٹروفی جیت کر آیا اسی محلے میں جشن کیا گیا ان پر پھولوں کی پتیاں نچھا ورہویں دو منزلہ گھر تھا اور اب یہ تقریباً پانچ منزلہ گھر بن چکا ہے اور انہوں نے اسے رینٹ اوٹ کر دیا بلکل ان کا عام سا گھرانہ تھا اور ان کے والد نے جتنی محنت کیا ہے وہ قابل تحسین ہے ان کی بھی یہ خواہش دے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر ملک کا نام روشن کرے کیسا بے مثال بچہ جو اس عام سے گھر میں پیدا ہوا وہ کرکٹ کے میدانوں میں چھایا ہوا ہے اسے دنیا کا بہترین بلے باز مانا جاتا ہے ناظرین میں آپ کا مزبان احمد فراز ناظرین آج جس شخصیت کا میں آپ کو گھر دکھانے والا ہوں وہ کرکٹ کے میدانوں میں چھایا ہوا ہے اسے دنیا کا بہترین بلے باز مانا جا رہا ہے اور وہ فخر پاکستان بھی بن چکا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں بابر آزم کی یہ جو میرے پیچھے آپ کو گھر نظر آ رہا ہے یہ بابر آزم کا آبائی گھر ہے بابر آزم یہی پر پیدا ہوئے تھے انہی گلیوں میں وہ کھیلا کرتے تھے یہی سے کرکٹ کھیلتے ہوئے وہ دنیا کے بہترین بلے باز بنے اگر یہاں کی پہلے لوکیشن کی بات کر لی جائے تو یہ فردوس مارکیٹ کا علاقہ ہے موڈل کلونی اور یہ گلی نمبر ایک ہے جس میں بابر آزم کا گھر واقع ہے اور اگر تھوڑا سا میں آپ کو محلے کے بارے میں بتاؤں تو یہ ایک ٹپیکل سا محلہ ہے ایک عام سا آمیانہ سا محلہ ہے یہ آپ وائرز دیکھ رہے ہیں یہاں سے گزر رہی ہیں اور یہ گلی کا ویو بھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ ایک عام سی گلی ہے جہاں پر پانی بھی کھڑا ہوا ہے اور گندگی وغیرہ بھی ہے باہر گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں بچے کھیل رہے ہیں اور خواتین کی بھی چہل پہل ہے یعنی ایک عام سا محلہ ہے بلکل عامیانہ سا یہاں پر ایک لائف سٹائل ہے تو بابر آزم اس گھر میں پیدا ہوئے یہی ان کا بائی گھر تھا اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو بابر آزم کی انکل تھے محمد اکرم اور جو ان کے والد تھے محمد آزم یہ ان کی مشترکہ پروپٹی تھی یعنی یہ دو منزلہ گھر تھا ایک پورشن پر بابر آزم کی فیملی رہا کرتی تھی اور ایک پورشن میں ان کے جو انکل تھے محمد اکرم ان کی فیملی رہا کرتی تھی محمد اکرم کی وفات ہو گئی لیکن اس کے باوجود جو بابر آزم تھے ان کی جو فیملی تھی انہوں نے اپنے کزنز کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا اور یہ بات ہمیں یہاں محلے داروں سے آ کر پتہ چلی انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کا آپس میں بڑا پیار تھا اور اب تک بابر آزم جب یہاں سے شفٹ کر چکے ہیں دیفینس میں انہوں نے اپنے کزنز کو اپنی فیملی کو ساتھ رکھا ہوا ہے اور انہیں کسی قسم کا کوئی ان میں فرق نہیں کرتے تو بابر آزم دوہزر سترہ تک اسی گھر میں مقیم رہے جب وہ چیمپین ٹروفی جیت کر آیا تو اسی محلے میں جشن کیا گیا اسی محلے میں ان کا بڑا ہی زبردست استقبال ہوا ان پر پھولوں کی پتیاں نچھا ورہویں اور ایک بڑا ہی زبردست یہاں پر ساما تھا کہ ایک بچہ جو انہی گلیوں میں کھیلتا ہوا ایک عام سا بچہ یہاں ابھی بھی کتنے لوگ کرگٹ کھیل رہے ہیں لیکن ایک عام سا بچہ جو یہاں پر کرگٹ کھیلتا ہوا دنیا کا بہترین بلے باز بنا جو فخر پاکستان بنا یقیناً وہ ان محلے داروں کے لیے بھی ایک بڑے فخر کی بات تھی لہٰذا ان کا بڑا یہاں پر زبردست استقبال کیا گیا تو دوہزر سترہ کے بعد بابر آزم جو تھے وہ یہاں سے شفٹ کر گیا ڈیفینس میں وہاں پر انہوں نے بڑا عالی شان گھر بنایا لیکن ایک اچھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ بابر آزم نے یہ گھر سیل آؤٹ نہیں کیا جیسے کہ باقی سلیبیٹیز کرتے ہیں خاص طور پر کرکٹرز کرتے ہیں کہ جب وہ ہیٹ ہو جاتے ہیں مقبول ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے اگر وہ کسی ملب غریب گرانے سے آئے ہوتے ہیں تو اپنے گھروں کو سیل کر دیتے ہیں لیکن بابر آزم نے ایسا نہیں کیا انہوں نے اس گھر کو اچھے طریقے سے فرنش کیا یہ دو منزلہ گھر تھا اور اب یہ تقریباً پانچ منزلہ گھر بن چکا ہے اور انہوں نے اسے رینٹ اوٹ کر دیا اب تقریباً یہاں پر پانچ فیملیز رہتی ہیں جو یہاں پر رینٹ پر مقیم ہیں اور بابر آزم کو یہاں سے مہانہ اس گھر سے رینٹ آتا ہے یعنی یہ ان کا اصاصل بھی بن چکا ہے اور جو ان کی مہمریز تھی وہ بھی یہی پر محفوظ ہیں اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ بابر آزم نے اسی محلہ میں گلی نمبر ایک اور گلی نمبر دو میں انہوں نے چار سے پانچ گھر اور خریدے ہیں جسے انہوں نے اچھے طریقے سے فرنش کر کے رینٹ اوٹ کر دیا ہے جہاں سے ان کا رینٹ آتا ہے اور گلی نمبر دو جو ہے یہ گلی نمبر ایک اور اس کے ساتھ جو گلی نمبر دو ہے اس کی بھی بڑی خاص اہمیت ہے کیونکہ گلی نمبر دو میں جو بابر آزم کے کزنز ہیں عمر اکمل اور کامران اکمل وغیرہ وہ بھی یہاں پر رہا کرتے تھے اور جب وہ مقبول ہوئے تو پھر وہ یہاں سے شفٹ کر کے مارڈل ٹاؤن چلے گئے لیکن ان کا بھی بچپن انہی گلیوں میں گزرا ہے اور ایک اور خاص بات جو آج کل خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے مائزہ مختار جنہوں نے پریس کانفرنس کی اور بابر آزم پر کافی سارے الزامات لگایا جن کو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا وہ بھی گلی نمبر دو میں رہا کرتی تھی یعنی یہ گلی نمبر ایک ہے اور وہ یہاں سے بلکل ساتھ جو گلی ہے جہاں پر کامران اکمل اور عمر اکمل رہا کرتے تھے انہی کی گلی میں وہ بھی مقیم تھی تو بابر آزم نے یہاں پر اپنا وقت گزارا اور یہاں سے قریب ہی الی ایجوکیشن سسٹم تھا جہاں پر انہوں نے آٹھویں تک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے تعلیم چھوڑ دی اور پروپر اکیڈمی جان کر لی لیکن میں آپ کو ایک بات جواب تک پہنچانا بہت ضروری ہے کہ بابر آزم نے بڑی قسم پرسی میں اور بڑے متوسط گھرانے سے ان کا تعلق تھا اور بڑی محنت سے وہ آگے آئے ہیں وہ بلکل ان کا عام سا گھرانہ تھا اور ان کے والد نے جتنی محنت کیا ہے وہ قابل تحسین ہے ان کے کوچ نے ہمیں بتایا تھا کہ جو بابر آزم کے والد تھے وہ ان کی اکیڈمی کے باہر سارا سارا دن کھڑے رہتے تھے تاکہ بابر آزم کو کوئی مشکل نہ ہو وہ اندر اکیڈمی پریکٹس کرتے تھے لیکن ان کے جو والد تھے وہ اکیڈمی کے باہر سارا دن ان کا ویٹ کرتے تھے انہیں اکیڈمی لے کر جاتے تھے اکیڈمی سے واپس لے کر آتے تھے یعنی ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر ملک کا نام روشن کرے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے تو یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بابر آزم کا بائی گھر دکھایا یہ بڑی ہی خاص جگہ ہے کیونکہ ایک ایسا بچہ ایک ایسا بے مثال بچہ جو اس عام سے گھر میں پیدا ہوا آج وہ کرکٹ کے میدانوں میں چھایا ہوا ہے اسے دنیا کا بہترین بلے باز مانا جاتا ہے اور وہ فخر پاکستان بن چکا ہے اور اس کا مقابلہ ویرات کولی سے ہوتا ہے اور کچھ لوگ تو انہیں ویرات کولی سے بھی بہتر بیٹسمن مانتے ہیں تو یہ ایک بڑی خاص جگہ ہے کہ بابر آزم یہاں پر پیدا ہوئے اور یہ گھر اسی عالت میں اسی طرح محفوظ ہے انہوں نے اسے اچھے طریقے سے تقریباً فرنش کیا ہے کہ یہ باہر آپ ٹائلز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ٹائلز لگی ہوئی ہیں اور یہ پانچ منزلہ انہوں نے گھر بنا دیا جہاں پر فیملیز مقیم ہیں اور انہیں مہانہ طور پر اس کا رنٹ آتا ہے تو ناظرین آج کی یہ ویڈیو تھی جس میں ہم نے اپنے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق آپ کو جہاں باقی ستاروں کے گھر دکھاتے ہیں وہیں پر آج بابر آزم کا گھر دکھایا جو ایک بڑی ایک موٹیویشن بھی ہے کہ ایک عام سے محلوں میں بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور تاریخ اس کی گواہ ہے تو آج کی اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجئے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس حوالے سے بھی ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی